قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے؟ بہت سے مسائل ہیں اور ایسے مسائل ہیں جن پہ عوام اکثر بھٹکتی رہتی ہے آپ لوگ اکثر ان مسائل کو لے کر پریشان ہوتے رہتے ہیں مسائل پیش آتے رہتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ سمجھنے کی نیت سے دیکھیں گے انشاءاللہ وہ تمام کے تمام مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کے حوالے پیش کر دیتا ہوں مسائل عیدان و قربانی صفحہ نمبر 115 پر اس کے علاوہ بہت سی کتابوں پہ یہ مسائل ملیں گے اسی لئے کہنے کا مقصد تھا میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا کتابوں سے ہی آپ کو مسائل بیان کر کے سنا رہا ہوں سب سے پہلے سمجھ لیجئے ایسا آدمی جو قرض لیا ہے کسی کے پاس سے پیسے مثال کے طور پر دس ہزار روپے کسی کے پاس سے لیا ہے اسی پیسے کو لے کے جا کے جانور لے کے آتا ہے اسی پیسے سے جانور خرید کے لاتا ہے قرض کے طور پر پیسے لیا اور اسی پیسے سے جانور خرید کے لیا اور اس جانور کی قربانی دے رہا ہے ایسی صورت میں قربانی ہوگی یا نہیں جواب یہ ہے کہ بلکل قربانی ہوگی کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے اس کے قربانی پہ ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ پیسہ تو بطور کرز کے نہیں لیتا ہے ہاں جانور کو کرز کے طور پر لے آتا ہے کہتا ہے کہ کام کرو یہ جانور مجھے دے دو میں تمہیں دو چار مہینے کے اندر اس کی جو قیمت ہے وہ آپ کو دے دوں گا مثال کے طور پر جانور کی قیمت دس ہزار ہے کہتا ہے مجھے دے دو ابھی پانچ ہزار روپے تم رکھے رہو اور پانچ ہزار روپے قربانی کے بعد مجھ سے لینا تو ایسی صورت میں یہ آدھی رقم دیتا ہے یا پوری رقم نہیں دیتا ہے کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں دوں گا قربانی کے بعد جتنی قیمت ہے جانور کی سب دے دوں گا انشاءاللہ تنخواہ ملنے کے بعد یا کبھی بھی دوں گا آپ کو قرض کے طور پر اسے لے کے آ جاتا ہے پورے جانور کو قرض کے طور پر لے کے آ جاتا ہے پھر قربانی دیتا ہے ایسی صورت میں بھی اس کی قربانی بلکل درست ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے ہاں اگر قرض ادا نہیں کرے گا پھر مسئلہ آئے گا آگے ابھی ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کوئی آدمی قرض لیا ہوا ہے مکروز ہے اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے یعنی یہ بھی سمجھ لیجئے مثال کے طور پر پانچ لاکھ روپے کسی پہ قرض ہے بھی پانچ لاکھ روپے کسی کے پاس سے لیا ہوا ہے لون لیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے مثال دے رہا ہوں میں پانچ لاکھ تو مثال ہے آپ کے حساب سے آپ کے پاس جتنی قرض ہے آپ اس کو حساب کر سکتے ہیں پانچ لاکھ روپے قرض کے طور پر اس کے اوپر موجود ہے کسی کو دینا ہے اسے اب وہ دیکھتا ہے وہ بھی ایک لاکھ روپے کا اب اس کے پاس کچھ روپے اکاؤنٹ وغیرہ میں ہے اس کو بھی دیکھتا ہے ایک لاکھ روپے ہے اس کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان تجارت وغیرہ دیکھتا ہے وہ بھی ایک ایک لاکھ دو لاکھ روپے ہو گئے تو ایسی صورت میں پانچ لاکھ روپے وہ بھی ہو گئے اور قرض بھی پانچ لاکھ ہے تو ایسی صورت میں پانچ لاکھ وہ تھے قرض کے طور پر اس کے پاس پانچ لاکھ موجود ہیں پانچ لاکھ پانچ لاکھ مائنس ہو گیا کچھ بھی باقی نہیں رہا ایسی صورت میں اس کے پاس زیرو ہو گیا اور جب زیرو اس کے پاس آماؤنٹ ہے تو یہ تو صاحبِ نساب ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے قربانی واجب نہیں ہوگی کہنے کا مقصد تھا قربانی واجب ہونے کے لیے ایک نساب ہے اس کے لیے میری ویڈیو ہے آپ اس کو مکمل دیکھئے گا قربانی کس پر واجب ہے بائے ایم اے آر بی دینی معلومات سرچ کر کے دیکھیں پوری ڈیٹیل سے مسائل انشاء اللہ آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں تو اگر وہ نساب تک پہنچ نہیں رہا ہے قرض کو مائنس کرنے کے بعد تو پھر قربانی واجب نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر قرض اس کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں کسی کے پاس سے قرض لیا ہوا ہے لاکھ روپے اب دیکھتا ہے سونا چاندی اور تجارات وغیرہ ملا دیتا ہے تین لاکھ روپے ہو گئے تو تین لاکھ سے ایک لاکھ روپے قرض کو مائنس کر دیا بچا دو لاکھ اب دو لاکھ ہے تو قربانی تو واجب ہوگی ہر حال میں نساب تک تو دو لاکھ پہنچی جاتا ہے اس لئے دو لاکھ کے حساب سے قربانی اس پر واجب ہے تو یہ مسائل جو قرض کے بارے میں یہ بہت ضروری ہیں ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ لوگ اس میں بڑی الجھن میں رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں